سواکر دوستو آپ سبی کا تین نئے سپر کینگ بنام رویل چیلنجر بینگلور کے بیٹ میں آئی پیل دو جار چوبیس کا یہ پہلا مقابلہ کھیلا جانے والا ہے پھلال دوستو اس مقابلے کی سروات ہونے کی تیاری ہے دونوں ہی کپتان اور میچ ریپلی جو ہے تھوڑی دیر کے اندر اس مقابل میں ٹوس کرنے والے ہیں اور اس بڑے مقابلے کی سروات ہونے جاری ہے چلیے پیچھ جو ہے اگدم سپات نظر آ رہی ہے اس مقابل میں گین باجی کرنا آسان رہے گا اور ٹوس جیت کر دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم یہاں پہ بلے باجی کرنے کا فیصلہ کرتی ہے چلیے دوستو یہاں پہ دونوں ہی کپتان اور میچ ریپلی ٹوس کرنے کے لیے میدان میں اُتر چکے اور چننے سپر کینگ کی ٹیم نے ہیڈز کا کال کیا ہے اس مقابل میں سکھ کا اُسلا اس مقابل میں دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم ٹوس جیتے گی چلیے یہاں پہ چننے کی ٹیم نے ٹوس جیت کر پہلے فیصلہ کیا ہے یہاں پہ ٹوس جیتا ہے چننے کی ٹیم نے اور ٹوس جیت کر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس بڑے مقابل میں سو آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابل میں آپ سبھی کا سواگت ہے چلیے اس بار ٹاٹا ای پیل دو جار چوبیس کے اس مقابل میں آپ سبھی کا سواگت ہے روتراز گائے کارڈ اور ڈیون کونوی جو ہے پہلے باجی کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے اس مقابل میں ایک ساندار کھیل یہاں پہ سروات ہونے والا ہے پیرال دوستو آپ سبھی کو بتا جو گی جن لوگوں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولے چلے بڑے مقابلے کی سروات ہو چکے آپ سبھی لوگ لائک اور سبسکرائب کر لیجئے چلے روتراز گائے کارڈ پہلی گین کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے ہیجل اوڑ کی پہلی گین سامنا کریں گے روتراز گائے کارڈ چلے پہلی گین ساندار سوٹ آف ساری کی دیسہ میں پیلڈر موجود وہاں پر ایک رنگ لیک کریں آپ پہ سٹرائیک روڈیڈ ہے تو ہی دونوں ہی بھلے باجوں کی اور سٹرائیک پر آ چکے ڈیون کونوی یہاں پہ چلے روتراز گائے کارڈ کے دوارہ پہلی گین پہ سنگل کے ساتھ سروات کی ہے اس مقابلے کی چلے ڈیون کونوی سٹرائیک پر موجود ہے سامنے ہیزل وڈ گین باجی کر رہے ہیں اس مقابلے میں ہیزل وڈ کے سامنے پہلی گین یہاں پہ اس بار ہوای پائے اور سی دی گین اوپر گئی ہے پہترین بھلے باجی اسی کے ساتھ اس بار بھی گین کو سی مارکہ کے بار پہنچا دیا ہے درسک درگاہ میں گین گئی ہے اور ایک سو چپوش میٹر کا چکہ ڈیون کونوی کے بھلے سے سیدھا اس بار سامنے کی طرف سوٹ کلا ہے اور گین کو سٹینڈ میں پہنچا دیا ہے سی ایس کے بنام آر سی بی کے بیٹ میں آج آئی پی ایل دو جار چو بیس کا یہ پہلے مقابلے کی سروات ہوئی ہے ایک بہترین مقابلہ جا ہے یہاں پہ چینڈ نہیں کے سٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے تو آپ سبی لوگوں کا بتا دیں کہ آئی پی ایل کے اس بڑے مقابل میں آپ سبی لوگ لائک اور سبسکرائب کر لیگے گا چلیے ڈیون کونوی کے سامنے ہیز بل بڑکی اگلی گین سامنا گرنے کے بھلے باج اس بار چھوٹی گین ڈالی ہے پل کیا اس گین کو ایک اور پہترین سوٹ یہ لیجے ایک اور لیک سائٹ کے اور چکہ گیا ہے ڈیون کونوی کی بلے باجی لا جواب انداز میں تیرہ رن کا سکور ہے بینہ کھیس نقصان پہ تین گیندوں کا بھی تک سامنا کیا ہے ڈیون کونوی نے اگلی گین اس بار بھی چھوٹی گین پھر سے ایک بار پل کیا بلے بات نے دو گیندوں پہ لگا تار دو چکے یہاں پہ لیک سائٹ کے اور اسی کے ساتھ نو بول کا ہی سارے ہاں پہ چلیے ایک اور نو بول ڈالی ہے یہاں پہ اور اسی کے ساتھ ڈیون کونوی کی بلے باجی ساندار انداز میں ہو رہی ہے کمال کا مقابلہ آج سی ایسکے کی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی کنے کا فیصلہ کیا اس مقابل میں اور بلے باجی جہاں بہترین انداز میں ہوئے چلیے بیس رن کا سکور بینہ کس نقصان پہ ڈیون کونوی کے سامنے اگلی گین پھر سے ایک بار بلے بات تیار اس بار بھی چھوٹی گین ہے پھر سے ایک بار اسی دیسہ میں کھیل دیا اس گین کو ایک اور چھکا یہاں پہ لیگ سائٹ کے اور بہترین بلے باجی جتنی تاریف کروں اتنی کم ہیں بلے باجوں کی اس مقابل میں ساندار بیٹنگ کر دوئے یہاں پہ چلے آپ سبھی لوگ گریکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابل میں آپ سبھی کا سواغت ہے چن نائی بنام بینگلور کے بیج میں تارٹا ہی پیل دوزار چوبیس کا یہ پہلا مقابلہ ہے گین باز جوز ہیجل وڈ کو سمجھ میں نہیں آرکی کس طرح سے گین بازی کی جائے ان کے سامنے ابھی تک تین چھکے لگاتا اور تین گیندوں پہ آ چکے ہیں اگلی گین پھر سے ایک بار ایک اور سوٹ گین ڈیون کونوی ایک اور گین کو سیمار ایک آگے بار پہنچا دیا ہے ساندار سوٹ لیگ سائٹ کے اور اسی کے ساتھ ایک اور شکا لیگ سائٹ کے اور یہاں پہ سیدھا گین ڈالتے ہیں جوز ہیجل وڈ لیکن ڈیون کونوی کے سامنے اسی گین بازی بلکل نہیں چلنے والی ہے چھوٹی گین ڈالی پل کیا لگ سائٹ کے اور اور گین کو پہنچا دیا ہے دور سیمار ایک آگے بار چلے ساندار بھلے بازی یہاں پہ بتیس رن کا سکور ہو چکا ہے اوور کی سماپتی ہونے والی ہے ایک گین باقی ہے ڈیون کونوی پانچ گیندوں پہ تیس رن میں پہنچ چکا ہے ایک اور سوٹ گین پھر سے ایک بار گین ہوا میں ہے اسی کے ساتھ لیک سائٹ کی اوپر سے پھر سے ایک بار چکا چار چکے ہی سور میں آ چکے اور اوور کو سماپت کی ہے چکے کے ساتھ چلے محمد سیراج آیا ہے گین بازی کرنے کے لئے دوسرے چور سے ہاں پہ 38 رن کا سکور CSK کے ٹیم کا بینہ کس رکسار پہ ڈیون کونوی چھ گیندوں پہ 36 رن بنا کر کلدے اس مقابل میں اس بار بھی ہوا میں پاک پھر سے ایک بار محمد سیراج کی اور میں یہ لیجئے سامنے کی طرف سیدھا سوٹ گین بازی کے سر کے اوپر سے ایک اور چکا یہاں پہ محمد سیراج کا سواغت کیا ہے بھلے بعد میں چھکے کے ساتھ اس مقابل میں آج رتراج گائک وار کپتانی کرتے ہیں اس مقابلے اور کپتانی پاری جو ہے اس مقابل میں کھلتے ہوئے نظر آئے ہیں چین نیس سپر کینگ بنام رویل چیلنجر بینگلور کے بیچ میں آج آئی فیل دو جار چوبیس کا پہلا مقابلہ ہے چلئے محمد سیراج کی دوسری گین سامنے کریں گی رتراج گائک وار چین نیس کی کپتان اس بار اچھا سوٹ گین لیکن پھر سے ایک بار بہاری کنارہ اسی کے ساتھ ویکیٹ کی پر نے اچھی طریقے سے کیت پکڑ لیا ہے چلئے یہاں پہ ویکیٹ گری ہے چین نیس سپر کینگ کی پہلی ویکیٹ یہاں پہ گرت ہوئی محمد سیراج نے سب بلتہ حاصل کروائی ہے بینگلورو کی ٹیم کو لیکن آج ڈیامون کونوی کی بھلے بازی ساندار انداز میں ہو رہی ہے یہ دیکھیں چھوٹی گین ڈالی اس گین کو پل کرنا چاہتے ہیں روپ سائیڈ کی رساں میں لیکن ویکیٹ کی بر دینے اس کارتھک نے بہترین کیت پکڑتا ہوئے یہاں پہ چلئے رتراج گائک وار نے پانچ گیندوں کا سامنا کرتے ہیں ساتھ ارم رائے ہیں آؤٹ ہو کر پویلین کی طرف لوٹا ہے نئے بھلے باز ہے جک کے رہانے بھلے بازی کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے چلے آج کے رہانے رائٹ ہینڈ بھلے باز ہے جو کی آج کے مقاورہ میں بیٹنگ کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے تیسری گین کا سامنا کریں گے چوالی سرن کا سکور ایک ویکٹ کے رکسان پہ اس بار چھوٹی گین رہانے کے سامنے یہ لیجے میکسیمم چھکا یہاں پہ پل کیا اس گین کو چھوٹی گین ڈالی اور اسی کے ساتھ گین کو درسک دیرگاہ میں پہنچا دیا جک کے رہانے نے محمد زیراز کی گین پہ بلکل بھلے کے بیچ میں لگی ہے گین بہت دور جا کر گیری ہے اس مقابل میں آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگ اس بڑے مقابل میں آپ سبھی کا سواغت ہے چلی پچاس سرن کا سکور ایک پی کر کے نقصان پہ بینہ کی سے نقصان پہ لیکن درسک دیرگاہ ایک پار آؤٹ ہو کر واپس گئے ہیں چلی اوبر کی چوتھی گین اس بار کٹ کیا ہے آپ سارڈ کی رسطہ میں گیپ میں ہے گین پیچھے فیلڈر بھاگے ہیں لیکن گین نکل جائے گی باؤنڈ لین کے طرف جاتری چوکا مل جائے گا اس گین کے اوپر کیا سوٹ کھیلا ہے ملکل اچھا سوٹ عجیق کے رہانے نے اور ساندار طریقے سے اس گین کو آپ سارڈ کی رسطہ میں کھیلا چوکا بٹ اور آئس کوئن کے اوپر چلیے یہاں پہ چوپ پنڈن کا سکوڈ ہو چکا ہے ایک بگٹ کے رکسان پہ رہانے دو گیندوں پہ دس تن منا کر کھیل دے اس مقابل میں اگلی گین ایک اور ہوای پائر پھر سے ایک بار گین ہوا میں ہے اور یہ لیجے ایک اور چھکا لیک سائٹ کے اور گین ڈالی اور عجیق کے رہانے نے بڑا سوٹ کھیلتے ہوئے چھکا لگا دیا اوپسائٹ کی جسامے سے گین کو ساندار بلے باجی بہترین انداز میں شروعات اس مقابلے کی آئی پیل دو جار چوبیس کا یہ مقابلہ ہے اور آپ سبھی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والی لوگوں کے لیے بڑا مقابلہ ہے آپ پہ انڈیا کا توہار ہے آئی پیل دو جار چوبیس کا یہ پہلا مقابلہ چلے سانٹھ رنگ کا سکوڈ سی ایس کی کی ٹیم کا ایک بگٹ کے نقصان پہ محمد سراج اوپر کی آخری گین لے کر آتے ہوئے یہاں پہ اس بار اوپ سیڈ کی جسہ میں سوٹ گین پھر سے ایک بار پہلے بات نے رن لینے کا پریاس کیا لیکن رن نہیں ملا ہے چلے اوپر کی سماعت کے ہو جائے ہر سل پٹیل گین باجی کا نکلہ آیا ہے رائٹ ایم پاسٹر میڈیم گین باج ہے لیکن سامنے ہے دیون کونوی جو کی آج چھے گین دو پا سامنا کیا اور چتیس رنگ بنا دی ابھی تک اس مقابلہ میں چلے اوپر کیل گین اس بار بھی ہوا میں ہے سوٹ کیا اس کا کول لیکن گین جائے گی چاروں لوگ کے لئے بہترین بھلے باجی دیون کونوی کی لگاتار اچھے سوٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس مقابلے میں یہ دیکھے لیک سائٹ کے اور اس گین کو کھلا اور اسی کے ساتھ ایک اور چوکا یہاں پہ ہر سل پٹیل کی اور میں سواگت کے آئے چوکے کے ساتھ اس مقابلے کا چلے چوشنٹ رنگ کا سکور ایک وگر کے نقصان پہ ڈیون کونوی ساتھ گیندوں پہ چالیس سرن پہ پہنچ چکے ہر سل پٹیل کی اگلی گین اس بار بھی چھوٹی گین ہے بہت اوپر گئی ہے گین پیچھے پیلڈر موجود لیکن گیٹ فکڑا ہے لیکن چھے رنگ کے لئے گین چلی گئی ہے گین کو پکڑ کرے کے بعد پھر سے ایک بار سیمہ لکھا کے بار چلے گئے تھے پیلڈر چلیے پھر سے ایک بار سپلتا مل سکتی تھے ہرسل پٹیل کو لیکن ایک اور ہے یہاں پہ اس بار بھی گین ہوا میں ہے کیا اس بار بھی گین جا سکتی ہے لیکن بھی گین نہیں جائے گی یہاں پہ سنگل لیکر سٹرائک روڈیٹ کیا ہے لیک سائٹ کی اور یہاں پہ بلکل اچھی طریقے سے کلتے ہیں بھلے باز جن کے سامنے گین بازی کرنا آسان نہیں ہے چلیے کتر رنگ کا سکور ایک بھی گین کے لقصان پہ حجیق کے رہانے کے سامنے ایک اور گین یہاں پہ اس بار بھی اچھا سوٹ ہے لیکن پھلڈر وہاں پر موجود نہیں ہے ایک اور چار رنگ کے لیے گین گئی ہے لیک سائٹ کی اور یہاں پہ بہترین بلے بازی عجیق کے رہانے کی آج اپننگ بلے بازی کرنے کے لیے روتراز گائی پڑ اور ڈیون کونوی اس مقابل میں میدان میں اترے دیون کونوی کی ساندار بلے بازی ہو رہی ہے چلیے پچھتر رنگ کا سکور ایک اور اچھا سوٹ اس بار پھلڈر کے پاس جائے گی گین سنگل لے کر سٹرائک روڈیٹ کرتے ہو یہاں پہ سامنے سٹرائک پہ ڈیون کونوی آخری گین کھلے کے لیے تیار ہے چلیے آئی پیل دوزار چوبیس کا یہ پہلا مقابلہ آر سی بی بنام سی ایس کے گی بیٹ میں ہاں سوی لوگ کرکیٹ کے چاہنے وال لوگوں کے لیے بڑا مقابلہ ایک اور اچھا سوٹ اور اس بار تو گین کو درسک دیرگاہ میں پہنچا کر دس گیندوں پہ پچاس رنگ بنا دیا ہے ڈیون کونوی نے ہاں چھکے ہیں اور ایک چوک کا ان کے بلے سے اور یہ دیکھئے بلکل والے بات پوری طرح سے گھوم گئے تھے اور اسی کے ساتھ گین کو پہنچا دیا سی مارے کا کے بار ہاں سی بی بنام سی ایس کے گی بیٹ میں آئی پیل دوزار چوبیس کا یہ پہلا مار سنگرہ مقابلہ ہے چلیے دس گیندوں پہ تریپپن رنگ پہ پہنچ چکے ڈیون کونوی اس مقابل میں بیاسی رنگ کا سکور ایک بگڑ کے نقصان پہ تین اور کی سماپتی ہو چکی حجیق کے رہانے چھے گیندوں پہ 21 سنگ بنا کر کنل دی اس مقابل میں ایک اور اچھی گین پھر سے ایک بار باؤنسر لگانے کی کوسس گیند بات نے اچھی گین ڈالی ہے محمد سیراج کی سروات اچھی ہوئے آج کے مقابل میں چلیے 82 رنگ کا سکور سی ایس کے ٹیم کا ایک بگڑ کے نقصان پہ حجیق کے رہانے کے سامنے محمد سیراج کی ایک اور گین اس بار پول کرنے کی کوسی چھوٹی گین ڈالی ہے اور ایک اور گین درسگوں کے بیٹ میں چلی جائے گی پھر سے ایک بار چھے رن 143 میٹر کا چھکا لیک سائٹ کے اور اور محمد سیراج کو بھی بتائے کہ اس کے اوپر بڑا سوٹ کنے کا پریاس کریں گے بھلے بات لیکن گین بہت دوپر گئی تھی اور اسی کے ساتھ درسگوں کے بیٹ میں پہنچ گئی ہے گین چلیے 88 رنگ کا سکور ہو چکا ہے سی ایس کے ٹیم کا ایک ویکٹ کے نقصان پہ اچھی سروات ہے یہ اس بار بھی اچھا سوٹ ہوا ہمیں سوٹ لیکن کیچ ہو سکتا تھا اس گین کے اوپر بلکل ڈروپ کیا ہے کیچ چلیے ویرانٹ کولی مجھے لگتا ہے کہ پیلنگ تھوڑی سی الگ دی سامنے لگائی ہے ویکٹ جا سکتی ہے لیکن کیٹ ڈروپ کیا جی کے رہانے کا ڈیوانڈ کولوی جو کی سیٹ ہو چکے بلے بات میدان میں موجود ہے اس بار چھوٹی گین پھر سے ایک بار گین ہوا ہمیں کیا کیٹ ہو سکتی ہے اس بار ویکٹ مل جائے گی بلے بات کو واپس جانا پڑے گا اپنی پرولین کی طرف چلیے پھر سے ایک بار محمد سراج کو سپلتا ملی ہے دوسری سپلتا محمد سراج کے نام کمال کی گین بات یہ آج کے مقابلیں ہم کہیں گے دوستو کیونکہ لیگ سائٹ کے اور گین جب کھیلتے ہیں بلے بات تو اس گین کو روکنا مسکل ہوتا لیکن محمد سراج کچھ بھی کر سکتے اس مقابل میں چلے دیوانڈ کولوی نے تریپندن بنائے اس مقابل میں گیارہ گندو کاری انہوں نے سامنا کیا ہے اور سیوہم دوبے اس مقابل میں بلے باتی کریں گے لائیں گے چلے ایپی لیفٹ ان بلے بات ہے آج کے مقابل میں دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باتی کریں گے چلے نوازی رن کا سکور دو وکر کے نقصان پہ چلے آور کی پانچوی گین محمد سراج کے لیے اس بار اچھا سوڑ ہے ہوای پائر سامنے کی طرح سیڈا گین گئی ہے سیوہم دیکھا کے بار پہلی گین پہ چکا یہاں پہ حجیق کرانے کے بلے سے سٹرائک پن جب محمد سراج کی اور میں آئے ہیں تو اچھی گین ڈالی ہے اپسٹ کی جسہ میں کٹ کرنے کا پریاز بھلے بات کا اور اسی کے ساتھ گین کو سی مارکہ کے بار پہنچا دیا ہے چلے یہاں پہ پنچانوے رن کا سکور ہو جکا ہے سی ایسکی کے ٹیم کا دو وکر کے نقصان پہ حجیق کرانے کے سامنے ایک اور گین یہاں پہ اس بار لو بول کا حصہ رہا ہے بلکل لو بول ہے یہاں پہ پری ہیٹ ملنے والے حجیق کرانے کو کیا پری ہیٹ میں چھکا لگا سکتا ہے بلکل پری ہیٹ دی گئی ہے امپائر نے اور چاروے رن کا سکور دو بھی کر کے نقصان پہ چلے گیارہ گیندوں پہ چوتی سنوے پہنچ چکے ہیں بلے بات اس بار پری ہیٹ کا فائدہ اٹھا اس بار سامنے کی طرف سوٹ ایک اور چھکا سامنے کی طرف گین بات نے گین ڈالی اور پری ہیٹ کا پورا فائدہ اٹھا ہے بلے بات نے اوبر کی سماپتی ہو چکے چلے نیو اور کی شروعات ہونے والی ہے اس مقابل میں ایک سو دو رن کا سکور دو بھی کر کے نقصان پہ سیون دوبے اگلی گیند کا سامنے کرنے کے لئے تیار ہے ہرسل پڑھل کی پہلی گیند لیگ سائٹ کے اور اچھا سوٹ کلیپ کیا ہے اس بار بلے بات نے چوکے کے ساتھ اپنے بلے بات کی ہے پاڈی دار یہاں پہ فیلڈنگ کر رہے اس مقابل میں لیکن اچھا سوٹ گیند سیون دوبے نے ڈرائیو کیا لیک سائٹ کے اور اس گیند کو اور چار رن ان کی خاتے میں ایڈ ہوتے ہیں ایک سو چھے رن کا سکور دو ویکن کے نقصان پہ سی ایسکی کے ٹیم کا چلے سیون دوبے کے سامنے ایک اور گیند یہاں پہ اس بار کور کے اوپر سے پہترین سوٹ ٹائمنگ بھی اچھا ہے گین بات وہاں پر موجود تھے لیکن رن یہاں پہ پورے چار مل جائیں گے اس گیند کے اوپر بھی چلے ایک اور سوٹ گیند اس بار بھی اچھا سوٹ سیون دوبے نے ایک اور اچھی بلے بازی کرتے ہیں نظر آئے ہیں اس مقابل میں چلے ایک سو دو دس رن کا سکور دو ویکن کے نقصان پہ حجیق کے نانے کے بعد سیون دوبے اس بار اچھا سوٹ ہے ہوا میں سوٹ بالکل اچھا سوٹ ہے اس بار بھی بلے کے بیٹ میں لگتے ہیں گیند تو بہت اوپر جا کر گرتی ہیں ہاں پہ ساندار سوٹ یہاں پہ لیک سائٹ کے اور کمال کا سوٹ یہاں پہ چلیے پھر آٹھ کولی اور یہاں پہ ارسل پٹل جو اس مقابل میں اچھی گیند بازی کر رہے لیکن یہاں پہ بلے بازی بھی ساندار انداز میں اور یہاں چلے سیون دوبے پھرس ایک بار تیار ہے ایک سو سولہ رن کا سکور دو ویکن کے نقصان پہ ایک اور وائٹ گیند کا پھر سے ایک بار ویکن کے برکوں بھی یہاں پہ میز ہونا پڑا ہے دوسرا رن لینے کی کوشیز لیکن رن نہیں ملے کا اس گیند کے اوپر چلے ایک سو اٹھارہ رن کا سکور دو ویکن کے نقصان پہ اور اسی کے ساتھ ہم پہ نے وائٹ گیند کا حصہ رکھ کیا یہاں پہ چلے دو ویکن گری ہے اگلی گیند سامنا کریں گے سیون دوبے ہرسل پٹل کا پھر سے ایک بار تیار ہے حجیق کے رہانے اس بار پلٹ آس گیند کا استعمال کیا ہے بھلے بات نے پیچھے پیل پر موجود لیکن کیا ڈروپ یہاں پہ کیا آپ ویکیٹ مل سکتی ہے رن آؤٹ کے جریعے پہت چکے ہے بھلے بات مجھے لگتا ہی کہ ہم فائر منا کر سکتے اس مقابل میں اور اسی کے ساتھ ویکیٹ دیا جیا ہم فائر نے چلے حجیق کے رہانے اکتالیس رن بنا کر آپ واپس لوٹتے اس مقابل میں رویندر جھاڑی جا بھلے باتی کنے کے لئے میدان میں اتریں گے اس مقابل میں لیپٹ ہینڈ بھلے بات سے جو کی ساندار بھلے باتی کر سکتے اس مقابل میں آج کے دن میں چلیے پہلی گینڈ کا سامنا کریں گے رویندر جھاڑی جا تیار ہے اس مقابل میں کیج کا کول ہے گینڈ ہوا میں لیکن کیج نہیں ہوگا اس مقابل میں چلیے ایک رن کے ساتھ سٹرائک روڈیٹ سیغم دوبے سٹرائک پر آ چکا ہے حسل پڑل کے آخری گینڈ سامنا کریں گے سیغم دوبے چلیے اگلی گینڈ اس بار اکھتی گینڈ ہے پھر سے ایک بار سوٹ گینڈ سامنے کی طرف گینڈ ایک سو بیس رن کا سکور تین ویگر کے لقصان پہ آخر کی سواپتی ہوتی یہاں پہ چلیے سہجاد گینڈ بازی کا نگلائے حمد یہاں پہ گینڈ بازی کا نگلائے پنگر سپینر گینڈ باز ہے لیکن سامنے پہلے بار اس بار اچھا سوٹ کور کے اوپر سے میڑون کی دیسہ میں بہترین بلے بازی رب اندر جھاڑ جاتی سیدھا سوٹ احمد کی اور میں بہترین انداز میں بلے بازی کی ہے جھاڑ جانے اور چھکا یہاں پہ لونگون کی دیسہ میں لگایا ہے اس گینڈ کے اوپر چلیے آپ سبی لوگ کرکیٹ کے چاہنے والے لوگوں کے لئے بڑا مقابل آئیے ساندار کھیل کی شروعات ہو جگئے ویرات کو ہی لگاتار پیلڈنگ چینج کر رہے اس مقابل میں چلیے 126 رن کا اسکور تیر وکر کے لقصان پہ اگلی گین اس بار اچھی گینڈ اس بار اپیلڈ کیا ہے کیا اوڈ ہو سکتے اس مقابل میں لیکن امپائر نے اس مقابل میں نوٹ آؤٹ دے دیا ہے احمد کی گینڈ بازی اچھی ہو رہی ہے لیک سپنر گینڈ باز ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے گینڈ بازی کریں گی اس مقابل میں چلیے اگلی گین احمد کی تیسری گین اس بار اچھا سوڈے پلے کے بیٹ میں لگی ہے گین بلکل سٹیک سوڈ گینڈ ہوا میں اور سیمہ رکھا کے بعد پہنچا دیا گینڈ کو چلیے بہترین اندارت میں چھکتا اپسر کی رسطہ میں لگایا ہے اس بار رویندر جارجانے اور آج ایک بڑی پاری کھیلنے کی ضرورت ہے ان کو 132 رن کا سکوٹ تیر ویکٹ کے لقصان پہ چاڑی جات چار گینڈوں پہ 34 سن بنا کر کل ریس مقابل میں ایک اور اچھا سوڈ کٹ کیا اس بار پیلڈر موجود پیلڈنگ اچھی ہو سکتے لیکن سنگل مل جائے گا اس گینڈ کے اوپر چلیے ایک رن کے ساتھ سنتس کرنا پڑے گا بلے باز کو چلیے اب یہ دیکھئے کس طرح سے یہ گینڈ ڈالی ہے بہترین گینڈ تھی لیکن دوستو یہاں پہ ویکٹ جا سکتی تھی رن آؤٹ کے جریہ لیکن بلے بات نے اچھی گینڈ ڈالی اور یہ دیکھئے سوڈ فیلڈنگ اچھی کمال کی فیلڈنگ نظر آئی ہے اس مقابل میں ویرات کولی کے دوارہ چلے جاری جا پانچ گینڈوں پہ پندرہ رن میں پہنچ چکے اس مقابل میں اس بار بھی رن لینے کی کوشش لیکن اس بار رنے ملے گا پیلڈنگ بہترین ہیں وہاں پر ونیندو اسرنگا اچھی طریقے سے پیلڈنگ کرتے ہیں اس مقابل میں 133 اسرنگا سکوٹ 3 ویکٹ کے نقصان پہ چلے اس بار قدموں کا استعمال کیا ہے گینڈ بہت اوپر گئی ہے اسی کے ساتھ ایک اور چکا یہاں پہ سی ایس کے گیٹی اینگ کی بھلے بازی لا جواب اندات میں اوبر کی آخری گینڈ پہ اچھکا لگایا چلے میپال گینڈ بہتی کا نکلہ آیا ہے دوسری چھوٹ سے سپینر گینڈ بہتی ہے جو کی سب سے جیادہ اچھی گینڈ بہتی کر سکتے چلے رویندر جارجا کے سامنے اگلی گینڈ سامنا کریں گے بھلے بات اس بار اوپر گئی ہے گینڈ کیا ویکٹ جا سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ویکٹ کے پر نے یہ کیت پکڑ لیا ہے پہلی گینڈ پہ ویکٹ چلی گئی ہے اس مقابل میں رویندر جارجا آؤٹ ہوتے چلیے موین علی کے بعد اب دوستو یہاں پہ ایم ایس ڈھونی بھلے بات ایک کرنے کے لئے میدان میں اتریں گے چلیے مہیندر سنگھ دھونی کے سامنے گینڈ ڈالیں گے کس طرح سے 149 رن کا سکور لوم روڑ کی اگلی گینڈ کا سامنا کرنے کے بھلے بات اس بار بھی سامنے کی طرف سیدھا سوٹ گیا ہے ایک اور ویکٹ سٹرائک پر موجود ہے مہیندر سنگھ دھونی 149 رن کا سکور پانچ ویکٹ کے نقصان پہ اور یہ لیجئے دھونی نے سواگت کیا ہے چکے کے ساتھ اس مقابل میں کافی زیادہ اچھا سوٹ تھا گینڈ ہوا میں رہی زیادہ تر اور اسی کے ساتھ چھکا یہاں پہ بہترین بھلے بھالی مہیندر سنگھ دھونی کی گینڈ کو سامنے کی طرف سٹینڈ میں لگایا چلے ویرات کولی نے دھونی کے لیے پھر سے ایک بار پھلنگ چینڈ کی ہے 145 رن کا سکور پانچ ویکٹ کے نقصان پہ دھونی تیار ہے اس مقابل میں پھر سے ایک بار ہوا میں سوٹ گینڈ بہت اوپر گئی ہے ایک اور گینڈ درسکوں کے بیچ میں پھر سے ایک بار ایک سائٹ کی اور لگا تار دو گینڈ دو چھکے مہیندر سنگھ دھونی کے بلے سے کیا بلے باجی اور یہ دھونی کی بلے باجی آج کے مقابل میں ساندار انداز میں اور ان کو روکنا مسکل نہیں لیکن ناممکن ہے اس مقابل میں سلے 151 رن کا سکور ہو چکا ہے اس مقابل میں اس بار کٹ سوٹ مارا ہے پیچھے فلڈر موجود ہے میچ سیل اور اسی کے ساتھ پکڑا ہے اس مقابل میں گینڈ کو 151 رن کا سکور پانچ ویکٹ کے نقصان پہ آور کی اکھڑی گئے دھونی کے سامنے اس بار بھی ہوا میں سوٹ ہے پھر سے ایک بار پیلڈر وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے ایک اور میکسریمم چکا ہے یہاں پہ بہترین بلے باجی کلین میکسل گین باجی کنگلائے دوسرے چور سے چلی آٹھ اوبر کی سروات ہونے والی آٹھ میں اوبر کی ایک اور اچھا سوٹ کبر کے اوبر سے پیلڈر موجود نہیں وہاں پر رن مل سکتا ہے دوسرا رن لینے کی کوشش یہاں پہ دونوں ہی بلے باج نے دوسرا رن بھی پڑا کر لیا اس مقابل میں چلے گلین میکسل کی پہلی گین پہ دو رن آتھ لے یہاں پہ مہین علی نے دو رن لے لیا ہے 159 دن کا سکور پانچ وکیٹ کے اوقسار پہ چلے اس بار وکیٹ گئی ہے اوپسار کی رسطہ میں مہین علی کو واپس جانا پڑے گا اس مقابل میں نئے بلے باج جو ہے یہاں پہ مہین سٹسکنہ بلے باجی کریں گے لائیں گے سامنے سٹرائک پر موجود ہے مہین سٹسکنہ چلے دیکھنا ہوگا کس طرح سے بلے باجی کریں گے اس بار ہوا میں سوٹ کے لے گا پریاس وہاں پر پھلوڑ موجود نہیں ہوگا ایک اور باری کنارہ کی وجہ سے چوکہ مل چکا ہے مہین سٹسکنہ کو اوپسار کی رسطہ میں گین ڈالی اور گین ہوا میرے میکسویل کی گین باجی لاجوابندات میں ابھی تک چلیے پھر سے بار بھالے بات تیار ہے اور اس بار سیدھا سوٹ ہے اس بار بھی چکا مل چکتا ہے بلکل چھے رن مل جائیں گے اس گین کے اوپر